ہمارا آج کا موضوع ہے بزنس نگوسیشن ایک بہت مشکل کام ہے اور ایک تسلسل میں کام ہے ہم اس کے اردو کاروبار کے سعود بازی اور مزاقرات وہیوں میں نہیں ہوتے سیاست میں بھی ہوتے کھیلوں میں بھی ہوتے ہے کاروبار میں بھی ہوتے ہیں روزانہ کے لینڈین میں بھی ہوتے ہیں تو یہ تو موضوع بہت بڑا ہے لیکن لا Santé بہت بڑا موضوع تو ہم دس بارہ منٹ کی وڈیو میں نہیں لے کر آئیں گے تو آج کا ہے ہمارا بزنس نیگویسیشن ویسے تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ کوئٹا کے جو ہمارے دوست ہیں کاروباری دوست وہ ہمیشہ سے آؤٹسٹیننگ رہے ہیں بہت اچھا کاروبار جمتہ رہا ہے پورے پاکستان سے فیملیز خواتین اسی اور نوی کی دہائی کے اندر تو وہاں بہت ہی آئے کرتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے اور گو کے وہاں انڈسٹری نہیں ہے لیکن ٹریڈنگ بہت ہے کیونکہ وہاں پہ اخوانستان کا بارڈر بھی لگتا ہے اور ایران کا بارڈر بھی لگتا ہے تو بلوستان ایسا صوبہ ہے جہاں پہ دو ملکوں پہ بارڈر لگتے ہیں تو وہاں پہ وہ تو پہلے چیتے ہیں لیکن حکومت بلوستان نے ایک ایس ڈی جی چیلنج کپ کمپٹیشن ہوتا ہے اس نے مجھے جو ہے اجش کے طور پہ مدو کیا تھا تو بہت سارے اس میں سیشنز ہوئے تھے تو وہاں کے جو کاروباری لوگ تھے اس میں سے ایک سیشن ان کے ساتھ بھی تھا تو اس میں سے ایک جو ہمارے دوست تھے انہوں نے پھر گفشپ کے دوران میں یہی بات کی کہ سارے بزنس نگویسیشنز ہیں وہ اس کا کوئی کیا کوئی سائنس ہے یا ہم جو الالٹپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہیں میں نے کہا نہیں سائنس ہے تو اب وہ بات ہم وہاں ڈسکنٹینو کرتے ہیں اب آگے کی بات کرتے ہیں جو کچھ اوالائپ کرے گی کچھ نہیں ہوگی اصل میں بزنس میں جب ہم جو چیز بیشتے ہیں اس میں جو گوڈز ہوتی ہیں وہ تین قسم کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کنوینیس گوڈز کنوینیس گوڈز وہ ہوتی ہے جو آسانی سے مل جاتی ہے آسانی سے خرید لیتے ہیں جو روز وردہ کے استعمال میں ہے پیسٹ ہے برش ہے پولیش ہے سابون ہے سرف ہے ڈبروٹی انڈے جو آپ کو ہر محلے گلی میں دکانا بھی مل جاتی ہے تو وہاں کوئی نگویسیشن سے نہیں ہوتی کیونکہ وہاں آدھی ہوتے ہیں اس کی پرائز بھی کم ہوتی ہے وہ کنوینیس بھی ہوتی ہے خریدنے کے لیے اور ہم اس کے ہوا پر ایکسپرینس بھی ہوتا ہے دوسری جو ہے وہ کلاتی ہے شاپنگ گوڈز شاپنگ گوڈز وہ ہوتی ہیں جو اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی لیکن ہاں وہ ذرا کہیں خاص مارکٹ میں جا کے لینے ہے جوتے بھی ہو ستتے ہیں چپل بھی ہو ستتا ہے لیویل ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انکم گروپ کیسا ہے لیکن اموی طور پر ایک میڈل کلاس کے حصے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جوتے بھی ہو ستتے ہیں چپل بھی ہو ستتے ہیں وہ کسی کے لیے سائیکل بھی ہو ستتی ہے اور کوئی ہو ستتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس پر تھوڑا اسی محنت کرنی پڑتی ہے بران معلوم کرتے ہیں کچھ اور دیکھتے ہیں ایک یا دو دکانے دیکھتے ہیں ایک دو جگہ سے کمپیر بھی کرتے ہیں تو یہ کلاتی ہے شاپنگ گوڈز تیسری کلاتی ہے سپیشلیٹی گوڈز یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے نظبتا صحیح اور اس کے لیے پھر ہم کئی برانس کو کمپیر کرتے ہیں کئی ریٹیلرز کو کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے دوست احبابوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں اس کی انکوائری کرنے کے لیے ممکن ہے آپ نے جنریٹر خریدہ ہو تو اپنے دوست کو لے کے گئے ہو آپ نے دو تین کمپنی کو جنریٹر دیکھو انہوں نے کار خریدی تھی تو بھی دیکھ کے گئے کہ فلا کمپنی کے لوں یا ایک کی لوں بی کی لوں یا سی کی لوں یہ بران اچھا یہ بران اچھا یہ سی سی لوں یہ سی سی لوں دو ایک ہفتے تک کرتے رہے شادی حال بھی ہو سکتے ہیں آپ نے بیٹے کی ولیمے کے لیے جو شادی حال بھو کرانے جا رہے ہیں وہ بھی اس کے بھی ٹھا قیمت ہوتی ہے تو آپ تین چار دن اس میں لگا سکتے ہیں رشتداروں کے ساتھ لیکن انڈے لینے جائیں گے دوپورٹی لینے جائیں گے یاد دکھے گا تو آپ نے دوستوں کو نہیں لے کے جائیں گے نہیں کمپیر کریں گے کہ اس مرگی کے انڈے اچھے ہوتے ہیں یا اس پورٹی فارم کے انڈے زیادہ تگڑیں تو یہ یاد دکھے گا تو ہمیشہ اب آتی ہے ہمارے پاس کہ نیو سیشنز ہوتی کہاں ہیں تو ایتے ہو گیا کہ یہ کنوینیس گوڈ سمیس نہیں ہوتی ہیں دوپورٹی کے لیے نہیں ہوگی اب رہ گیا یہ شاپنگ گوڈز کے لیے اس میں بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اب رہ گیا اسپیشلٹی گوڈ یہ کرین لینی ہو آپ نے آپ نے اوور ہیٹ لینی ہو لیفٹ لینی ہے آپ نے کوئی بڑا جنریٹر لینا ہے آپ نے ایئر لائن کے لیے جہاز بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ میرے آپ کے گھر کے لیے فریج بھی ہو سکتا ہے ٹی وی بھی ہو سکتا ہے ایلی ڈی بھی ہو سکتا ہے جناب اور یہ جو ہے وہ ہم ریفریٹر بھی لے سکتے ہیں موٹر سائیکل بھی ہو سکتی ہے جیسا ہمارا انکم گروپ ہے اس کے حساب سے ہوگا تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ وہ فریج خریدنے سے پہلے وہ تین تین دن اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں بہت بڑی رقم ہوتی ہے وہ تو ایک مہینے سے زیادہ کی تنگہ ہوتی ہے اب آتے ہیں اصل میں جو نیگوشیشن ہے یہ ڈیول ہے پرانے زمانے کی فلمیں دیکھیں تو دو ہیرو اور ویلن جو تھے وہ تلوانوں سے لڑتے تھے اور ٹک 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 کے آواز آتی رہتے تھے کبھی وہ آگے کبھی وہ پیچھے کبھی یہ آگے کبھی وہ پیچھے ایسے رہتے تھا یہ ڈیول ہے اس کے اندر بہت سارے چیزیں چاہیے ہوتے ہیں نیگوشیشن کرنے کے لئے ٹیمپریمنٹ سب زیادہ ضروری ہوتا ہے اب کیا کرنا ہے اس کے اندر تو ہم جو اس سے نیگوشیشن کرتے ہیں اب اس میں دو بڑے سٹیک اولڈرز ہوتے ہیں ایک وینڈر ہوتا ہے جو سپلائی کرنے والا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے خریدار جو کسٹمر کہلاتا ہے ہمارے جو دوستے یہ بنیائی طور پر حکومت بلوستان کے اندر میں جو بلوستان کی پولیس ہیں ان کو ایک سال میں دس ہزار موٹر سائیکلیں چاہیے تھیں ہر مہینے گیارہ بارہ سو کے قریب انہیں ایک موٹر سائیکلیں چاہیے تھیں ایک پارٹر فارمولا تھا تو وہ کر رہا تھا اب میں نیگوشیٹ کر رہا ہوں تو وہ مجھے سائنس بتائیں کہ میں جو پولیس وانہ سو نیگوشیٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ وینڈر ہو گئے اور پولیس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ پرچیز کرنے والی ہو گئے یعنی وہ خریدار ہو گئے پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ کو یہ ہوتی ہے ہم نے انہیں بہت سارے پوائنٹ ہیں کتابوں کے اندر لیکن ہم نے ان کو پانچ پوائنٹ پر رکھا میں نے کہا یہ پانچ پوائنٹ ہیں آپ کو نائیٹی فائی پرچیز مصولوں کو حل کر دیں گے اور آپ بھی دیکھئے گا سنیے گا اور یہ ویڈیو بار بار دیکھئے گا اور ان لوگوں کو بھیجیں جو نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے نا جو بڑی پروڈکس کو بیچ رہے ہوتے ہیں یا خرید رہے ہوتے ہیں خریدنے والے کام آئے گا کہ سامنے والے کے بعد ٹون کون کون سے پہلا تو ہے جناب نیڈ آف دی نیگوسیشن پہلا تو آپ کو پتہ ہونے جو آپ نیگوسیشن کر رہے ہیں یعنی میرے دوست صاحب یا ہمارے کاروباری صاحب جو کہ سپلائر ہوں گے کسی موٹر سائیکل کے طرف سے اور حکومت بلوستان پہ پولیس ریپارٹمنٹ تو نیڈ دیکھیں اسے طرح بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں پانی بھی سپلائی ہوتا ہے کروڑ آئل بھی ہوتا ہے جناب اور اسٹیشنری بھی ہوتی ہے تو نیڈ آف دی نیگوسیشن میں کہ آپ صرف یہ ڈیل کرنے جا رہے ہیں یہ مقصد ہے یا آپ کو نیگوسیشن کرنا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیشنشی بلڈنگ کرنی ہے یہ بہت بڑا ڈیپارٹمنٹ ہے آگے بہت سارے کام آگا تو یہ ہمیشہ یاد اکھیں لیکن کوئی بھی وجہ ہو ایک بات کو یاد اکھیں گا ٹھیک ہے جو دلوں کو فتح کر لیں وہی فاتح زمانہ دلوں کو فتح جب ہوتا ہے جب آپ کسی کو آنر کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ون ون پوزیشن پر نیگوسیشیٹ کیا کریں ایسا نہیں ہے ہم کسی کے اوپر وہ کھڑے ہو کے رائیفل وہ نہیں لہ رہے ہیں کہ ہم جیت گئے بات یہ کہ اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے کہیں کہ جیت گئے ہم دونوں میں جیت گئے تو آپ ایسے کریں کہ نہ سپلائر کو کوئی پرولم ہو نہ وہ کسٹمر کو کوئی پرولم ہو یہ تھیم لے کے چلنے کہ دونوں جیتے ہیں دونوں کو منافع ملے دونوں کو کمائے دونوں کو فائدہ ہو پہلا پوائنٹ تھا نیڈ آف دی سیکنڈ ہے سیکنڈ پارٹی اوپینین سامنے جس سے آپ نگوشیٹ کر رہے ہیں اس کا اوپینین کیا ہے آپ سے مطالق کیا ہے آپ کے ادارے سے مطالق کیا ہے یہ بھی دیکھیں پھر دیکھیں کہ اس کو نیڈ کتنی ہے پھر یہ بھی دیکھیں کہ اوڈنسی ہے یا نہیں ہے پھر دیکھیں کہ جو پروڈک خرید رہے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے ان کی نظر میں زیادہ امپورٹنس نہیں ہوگی تو بیچ میں بریک کر دیں گے تو آپ بہت زیادہ جانمت لگائے گے کہ سارا سارا کام چھڑکے آپ اس نیگوشیشن پر لگ جائیں تیسرا ہے آپ نیگوشیشن پلان آن کے پاس کم سے کم دو ورنہ اچھے ادارے یا اچھے سپلائر یا اچھے پرٹیزر ہمیشہ تین اپنے جنب رکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ لینا ہے اگر یہ نہ تو پھر آپ کا پلان نمبر بی ہے پلان نمبر نہیں بھی بھی کامیابی آیا تو سی ہے تو آپ اپنے دو تین پلان بھی رکھیں پھر آپ نے اگر آپ وہ چیزیں ان سے ان کو بیچ رہے ہیں سپلائر ہیں جیسے کہ ہمارے دوست کو ذکر ہے ان کی موٹر سائکلے دس ہزار بیچنی انہوں نے تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ان کو کتنی ریلیکسیشن دینی ہے کیا کہ فیسلٹیز دینی ہے آپ نے کہاں آپ نے جا کے ان کو سولر دینی ہے سرویس کتنی دینی ہے آفر سیل سرویس کتنی دینی ہے آپ نے ٹھیک ہے کلر کرانا ہے تو کنسیشن کتنا دینی ہے یہ سارا کے سارا کے پلان کا حصہ ہوگا پہلا تھا نیڈ آف دی نیگوشیشن نمبر ہے سیکنڈ پارٹی اپینین اور تھرڈ ہے یور نیگوشیشن پلان اگلا ہے نیگوشیشن کنٹول یہ زبدستی چیز ہے یہ ہے وہ جو آپ نے کسی گردن پر ہاتھ رکھا ہوئے نیگوشیشن جتنی بھی کر رہے ہیں جو پارٹی مضبوط ہوتی ہے کنٹول ہمیشہ اسی کا ہوتا ہے جو بھی پارٹی مضبوط ہوگی کنٹول اسی کا ہوتا ہے دہاتا کنٹول ہمیشہ اپنے پار رکھے نیگوشیشن پلانوں سے آئیں گے بریک آئے گا اس بریک کو اس پلانوں کو آپ نے اپنی مئیس سے کرنا ہے اور اپنی مئیس سے ہی ختم کرنا ہے آپ دیکھیں نیتی بین الاقامی طاقتیں جو ہیں مذاکرات کر رہی ہوتی ہیں تو کبھی آتا ہے اس ملک نے موطل کر دیا دی مذاکرات پھر آتا ہے اس وجہ سے موطل جو کیے تو وہ کھول کر لیے خود آپ کے ملک کی کئی دفعہ جو ہے امداد جو ہے فلا ملک جو ہے وہ روک چکا ہے پھر جب روکتا ہے تو جب سے کھول نہیں ہوتی ہے آپ سے کام ہوتا ہے تو وہ کھول بھی جاتا ہے تو ایک طرح ترمیم جو ہے نا وہ روک دیتی ہے دوسرے کسی اور کی ترمیم سے وہ کھول بھی جاتا ہے تو وہ کیونکہ شاید طاقتور ہیں لہٰذا انہوں نے ہمیشہ نیگوسیشنز یہ ٹرمزن کنڈیشنز اپنی مڈی سے رکھنے ہوتی ہیں جہاں آپ طاقتور ہوتے ہیں جو کمزور ملک ہیں آپ کے اطراف کے اندر وہاں آپ کی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ کنٹرول آپ کے پاس ہو کہ فیصلہ کپ کرنا ہے ڈھیل کتنی دینی ہے وقت کتنا لینا ہے یہ ہمارا چوتھر پوائنٹ ہو گیا اور پانچ چوہ ہو گیا کہ پھر آپ سب ساری سے جان لیتا آپ آفر کر دیں ان کو آپ بتا دیں یہ جب موٹر ساکل ہے یہ آپ کی طرف سے ایک خاص طور پر جو نوے ہزار روپے کی ایک موٹر ساکل سیونٹی سی سی اس سے پینٹ ہو گا پلس کا اور فلا چیز ہو گی یہ ہماری آفر ہے یہ آفر کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں وہاں چیم بچیم ہو رہا ہے تھوڑا سا تو پھر آپ تھوڑا سا اور ان کو تھوڑا سی ریایت جو آکے پلان نمبر بی تھا اس کے ساتھ سے دے دیں ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈسکاونٹ نہیں کر رہے ہیں آپ سرویز بڑھا دیں آپ کے تین جگہ پانچ سال سرویز ہوں گا ایک میکینک حرمت آپ کے پاس پلس لانے بیٹھا بھی رہے گا کہ جو جب بھی موٹر سائیکل کو خراب ہوگی وہ آکے ٹھیک کر دے گا یہ ہم آپ کو جو نا ہوم سرویز دیں گے کہ جہاں موٹر سائیکل خراب ہو رہی ہے کچلاک پہ خراب ہو رہی ہے کچلاک پہ خلدار میں ہو رہی ہے پشین میں ہو رہی ہے ہرنائی میں ہو رہی ہے لورالائی میں ہو رہی ہے جہاں بھی خراب ہو رہی ہے کوئٹہ میں اگر ہو رہی ہے جنہ روٹ پہ تو جنہ روٹ پہ صحیح تو یہ سارے کے سارے ہوگی یہ سارے کے سارے آپ کو سرویز فری ملے گی پھر بھی نہیں مانے تو آپ دسکاونٹ اور کر دیں سوڑا سا جب آپ کا پلان نمبر تین ہے تو یہ ہے بنیائی طور پر بزنس نیگوسیشن ایک ٹیکنک ہے یہ کوئی صرف سائنس نہیں ہے سائنس پہ تو اس کی ترتیب ہے اصل میں تو یہ آرڈ ہے یہ باکسنگ ہے جس کے اندر سٹیمنہ ہوگا ٹیکنک اچھی ہوگی جو اپنے پر قابل رکھ سکے گا وہ آخر میں جید دے گا امید ہے کہ آپ کو یہ موضوع پسند آیا ہوگا پرانے موضوعوں کی طرح آپ اس موضوع کو ان لوگوں کو ضرور بھیجیں جو اچھی پوسٹوں پہ ہیں چاہے وہ سپلائر ہیں چاہے وہ پرچیزر ہیں اور ان کو بھیجیں جو بزنس میں انٹریس رکھتے ہیں اپنا اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیں اسلام